سب سے آلہ سب سے آلہ پھر میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابن و نفسا مجھ سے آلی نسب حسب خاندان کوئی نہیں چار سو سال آگے کی سنو موجود چار سو سال آگے نسل چار سو سال آگے جا چکی ہوں بنو عباس کا دور ہے تین سو سال چار سال ہاں چار سو سال جو کہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے وہ پانچمیں صدی کے عالم ہیں حیرات میں ایک سید خاندان خامند کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے بچیاں بیوہ ہو گئے ان نقل مکانی کی اور سمرکند پہنچیں پناہ کی تلاش وہاں پتا کیا کوئی سخی تو انہوں نے کہا یہاں دو بڑے لوگ ہیں ایک جو حاکے میں سمرکند ہے مسلمان ہے اور ایک ایرانی ہے آتش پرست آق کا پجاری وہی بڑا سخی ہے تو ان کے جی میں ہے وہ تو غیر مذہب ہے مجھے کیا پناہ دے گا تو حاکم کے پاس گئیں کہ میں سید ہوں آل رسول ہوں لیکن میں مصیبت زدہ ہوں میری مدد کر اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی پرچہ ہے چونکہ اکثر سادات کے گھروں میں سارا وہ نصب نامہ لکھا ہوتا ہے تیرے پاس کوئی پرچہ ہے ان کو میں پردیسن میرے پاس تو کچھ نہیں وہ کہنا کہ پر یہاں تو ہر چوتھ آدمی کہتا ہے میں سید ہوں تو وہ وہاں سے آئیں اور گئیں پارسی کے دروازے پر دستک دی وہ باہر نکلا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے اور میں مصیبت میری مدد کروں اور میری بچیاں فلاں سرائے میں ہیں اس نے اپنی بیگم کو اس وقت ساتھ بھیجا بچیوں کو لے کر آیا ان کو گھر میں ڈھرایا کھانا کھلایا آرام کے سلائے دیا رات کو حاکم وقت نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کا محل ہے اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ حاکم وقت آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے اشارت فرمایا یہ ایک ایمان والی کا ہے وہ کہتا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر کوئی سند دکھا مجھے تو وہ کامپ اٹھا تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو نے اس سے سند مانگی دور ہو جا میری نظر اس اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو حال دھاڑ مچ گئی وہ دکھلہ ابھی میں تو لٹا گیا وہ کتھے گئی وہ بی بی کتھے گئی وہ انسو دو کتھے گئی لوگوں نے بھا وہ پارسی سردار لے گیا آک کا پجاری وہ جو دھاڑ دھاڑ بوا کٹھے آ انہوں نے کہا رات کو اس دن خوفناک دروازے پر دستک وہ باہر نکل کر دیکھا تو حاکم ننگے سر ننگے پاؤں اے بھائی وہ میمان مجھے دے دے وہ میمان مجھے دے دے انہوں نے کہا حضور بن دیکھا سودا کیا تھا اب تو دیکھ لیا ہے اب واپس نہیں ہوں گے انہوں نے کہا میں تمہیں تین سو دینار دیتا ہوں تین سو دینار کئی کروڑ روپے کئی کروڑ روپے میں تمہیں تین سو دینار دیتا ہوں کہا تمہیں سارا جہان دے دے یہ سودا ہوں نہیں واپس ہو سکتا پھر اس نے کہا تمہیں بتاؤں میں کلمہ پڑ چکا ہوں میرا سارا گھر کلمہ پڑ چکا ہے کہ جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا میں بھی خواب دیکھ رہا تھا کہ جنت کا محل ہے اس پر دو جہان کے سردار کھڑے ہیں اور تو آکے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے وہ فرماتا ہے ایمن والے کا ہے تو کہتا ہے میں ایمن والا ہوں تو نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں تجھے رت کرتے ہیں اور میری طرح متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا دیا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا دیا جا تو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا سب جنت ہی کہ میں نے اٹھتے ہی کلمہ پڑ لیا ہے میں ایمان لا چکا ہوں یہ نسل چار سو سال آگے جا چکی ہے تب میرے نبی کی یہ شفقہ تیوری اتنی بڑی ذات ہے اور حسین جب زبا ہو رہے تھے وہ تو میرے نبی کی گود میں پروان چڑھے تھے میرے نبی کے کندوں پہ سواری کی تھی میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے تھے جب ابن زیادہ آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا تو حضرت آنس نے کھڑے ہو کر فرمایا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا میرے فیصل آباد کا تاجر سو روپے پہ بگ جاتا ہے فیصل آباد کا افسر چند ہزار چند کوڑیوں پہ بگ جاتا ہے یہ تو میرے نبی آئے میری بہار حسن اور حسین کس نے اس بہار کو لوٹا امد میری بہار ہیں حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین میری جگر کے ٹکڑے ہیں حسن اور حسین جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے حضرت حسین گلی میں کھیر رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گلی میں زمین آسمان چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا اور کہ دو جوہان کے سردار بچے کے ساتھ کھیل لیں گلی کے گلی کے اندر پکڑو بھائی پکڑو بھائی حسین کو پکڑو ادھر سے ہو رہے ہیں ادھر سے ہو رہے ہیں وہ بھاگ کے ادھر سے وہ اشل کے ادھر ہو جاتے ہیں آپ آگے ہو جاتے ہیں وہ اشل کے ادھر ہوتے ہیں آپ آگے ہو جاتے ہیں یہ گلی کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے پھر آپ نے یوں پکڑا وہ پکڑا گیا اور ان کا ماتھا چومہ حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اللہ اس سے پیار کرے جو اس سے پیار کرے گا اللہ اس سے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھے گا پھر چشم فلک نے دیکھا اسے حسین کی گردن کو کٹتے ہوئے اس کے بچوں کو زبا ہوتے ہوئے ارے بھائیو بچے کے آنسوں ماں باپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں دغاباس فراڈیا بنا دیتے ہیں بچوں کے آنسوں اور صرف آنسوں نہیں تھے خون بیرہا تھا اس حسینی کا افلے میں سترہ اہل البیت شہید ہوئے سترہ جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہسی تھا ایک ترازوں میں ایک کو رکھ اور ساری کائنات کو دوسرے ترازوں میں تو ان کا وزن زیادہ تھا اور اس بہتر تو جان نصار تھے اہل البیت سترہ انیس بائیس تک کا عدد آتا ہے اور اس اہل البیت کے کافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے کاسر سب سے خوبصورت تھے جب جان نصار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے پھر اہل البیت کی باری آئی پھر اہل البیت کی باری ہے تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی گا پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہیں حسین عباس حسین بن علی فاطمہ سے ہیں عباس بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی سات بچے زبا کیے گیا ہے علی بن ابی طالب امام زین العبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے کیوں تو پھر رونے لگے کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسف وہ بھی پھر مل گیا تھا مل گیا تھا اس ایک کے جزائی میں چلیس سار رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے سارے گھر کو زبا ہوتے دیکھا میری آنکھ سے آنسوں نہ ٹپ کے تو اور کیا ٹپ سات بھائی حسین تو اپنی علی ہیں وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں چھے بھائی ساتھ اور شہید ہوئے ابباس کے شخصیت مشہور ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لیے ذات مشہور ہوئے چھے ساتھ ہو رہے ہیں پھر آپ کے بیٹے علی آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے سب شہید ہو چکے تھے اور آپ بھی اگر وہ کوفی شاتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیچھے جا رہا تھا پیچھے جا رہا تھا تو دو سال کے بچے معصوم عبداللہ عبداللہ بالحسین آپ نے خود تمنہ کی یہ وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بیجو ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں کوئی امتحان تھا میرے نبی کے میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کی اولاد کا مجھے تو حمد نہیں ہوتی سارا قصہ سننے کی آنسو کیسے رکھو سینے کو پھٹنے سے کیسے رکھو لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لئے تھے اور محرم آتا ہے ہم رود ہو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی گربانی دس دن کے لئے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا میرے نبی پل پل کے لئے ہیں لمحے لمحے کے لئے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منائے ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منائے ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرہ پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں جو اتارے گئے ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے یا اللہ میں وہ نور ہے وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دئیے ایک بت ہوتے ہیں باہر ایک بت ہے اندر باہر تھے لات مانات و حبل اور اندر تھے عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی اندر کے بت اور ہیں باہر کے بت اور ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آستین ہے آستین اب تو ہمارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے یہ آستین ہے تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ تو مراد یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ ہے یہ 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 یہاں بت پڑھوئے ہیں یہاں غیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال کہ اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں اللہ ہی سب کچھ ہے سارے خزانوں کا مالک اللہ ساری عزتوں کا مالک اللہ ساری قدرت کا مالک اللہ ساری طاقت کا مالک اللہ ساری حیبت کا مالک اللہ سارے خزانوں کا مالک اللہ سفزاؤں کا مالک اللہ دھردی کا مالک اللہ مشرق کا مالک اللہ مغرب کا مالک اللہ شمال کا مالک اللہ جنوب کا مالک اللہ آسمانوں کا مالک اللہ زمین کا مالک اللہ چانداروں سورس سیاروں کا مالک اللہ ہواں خلاؤں کا مالک اللہ اندھیر اجالے کا مالک اللہ پھول پتی کا مالک اللہ خوشبو مہک کا مالک اللہ تتلی تتلی کے پر پر کے پرنٹ کا مالک اللہ شیر شیر کی دھاڑ کا مالک اللہ سام سام کی پھونکار کا مالک اللہ ہاتھی ہاتھی کی چنگھار کا مالک اللہ اقاب اقاب کی اڑان کا مالک اللہ پانی پانی کی موجوں کا مالک اللہ دریا دریا کی روانی کا مالک اللہ پتھر پہاڑ پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ زمین زمین کے خزانے دھرتی دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ میٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ ہواؤں فضاؤں خلاؤں کا مالک اللہ ہرن ہرن کے نافے میں مشک کا مالک اللہ امبر امبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ 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 بارش کے کترے کترے کا مالک اللہ چاند کی ایک 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 ترن کا مالک اللہ سورج کی ایک ایک شوا کا مالک اللہ دھرتی کے ایک ایک کونے کا مالک اللہ کالے گورے کا مالک اللہ آنکھوں کے نور کا مالک اللہ کانوں کے فون کا مالک اللہ زبان کے بول کا مالک اللہ گلے کے مائک کا مالک اللہ میرے نوخن پہ بننے والی متح کا مالک اللہ میرے دل کی دھڑکہ میں اٹھنے والے جذبات پر قبضہ اللہ مشرق مغرب اللہ کا شمال جنوب اللہ کا ماضی اللہ کا حال اللہ کا مستقبل اللہ کا زمان اللہ کے مکان اللہ کے انسان اللہ کے فرشتے اللہ کے ارش اللہ کا لوہ اللہ کے لیے اکرسی اللہ کی لوہ محفوظ اللہ کی جنت کا مالک جہنم کا مالک نبیوں کا مالک رسولوں کا مالک جنات کا مالک قدرت کا مالک شہنشاہی کا مالک لا زوال بے مثال با کا مال بیوی سے پاک بچوں سے پاک زوب سے پاک کمزوری سے پاک طاقت میں کامل عزت میں کامل جمال میں کامل کمال میں کامل حیبت میں کامل جبروت میں کامل ہے اللہ لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ اللہ سے مانگ نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ صرف اللہ سے مانگ اور کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ مدد کے لئے صرف اللہ کو پکار نہ مرنے والے کو پکار نجینِ والے کو پکار وَإِذَا أَسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّو ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا میں تیری شہرک سے زیادہ خریب جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازمی ہے موت سے پاک ہو جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازمی ہے زوال سے پاک ہو جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو موت سے پاک ہو سمان و مکان سے پاک ہو جس کو پکارنا ہے لازم ہے شہرک سے زیادہ قریب ہو ہے کوئی اللہ کے سوا شہرک سے زیادہ قریب ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا زوف سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک ہے کوئی آدم کو بنائیا پر اپنی قدرت سے بنایا ماں کے بغیر بنائیا تو قدرت سے بنایا عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا ہے کوئی ہے کوئی تو لاؤ جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمان اعلان ایا کنعبد و ایا کنستعین اللہ کے آگے جھولی پھیلا دیکھو عجب بات لوگوں سے مانگو تو شرمانہ پڑتا ہے جی ذرا آپ سے بات کرنے ذرا علیدگی میں بات کرنے ذرا آپ سے علیدگی میں بات کرنے علیدگی میں کیوں بات کرنے کہ سب کے سامنے مانگتو شرمت یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے اور جب اللہ کا فقیر بننا تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے ملتظم سے چمٹا ہوا چیخیں عرفات کے میدان میں چیخیں ریاض الجنہ میں چیخیں جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں حرمین کی دعا میں چیخیں سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے باقی تو زلت ہی زلت ہے اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور جس نے براہ راز دینا ہے اب میں امجد سے کہوں بھئی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو اور اگر میں براہ راز ان سے مانگو تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے دیکھ خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو نہ راض ہوتا جا کے اندر جڑ کے جڑ لگا کے بیٹھ گئی یہ ہے خلیل اللہ یہ ہے خلیل اللہ یہ ہے خلیل زمین ریت لی ہے کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو اگے دفن کرو تو حضرت اندس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھود دیں قبر کھو دی حضرت اندس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کے وَيِدَ الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَسَلَعْلَى جب میں نے لہت کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی اور اگلی عجیب بات بتاؤں اور لاش غائب تھی لاش غائب اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا خدا نہیں کہاں پہنچا دیا مرنے کے بعد بھی عزت دنیا میں بھی عزت مرتے ہو بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت پتھر کے پجاری ہیں کوئی صدیق بنا کوئی فاروق بنا کوئی زنورین بنا کوئی عصد اللہ بنا کوئی صحف اللہ بنا اللہ کے معبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے اے زید آگے بڑھے قتال کیا شہید ہوئے جعفر جنت میں چلے گئے پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا آگے بڑھے قتال کیا شہید ہوئے جنت میں چلے گئے پھر عبداللہ من رواحہ نے جھنڈا اٹھایا قتال کیا قتل کیا جنت میں چلے گئے جھنڈا گر گیا تین سردار شہید ہوئے جھنڈا گر گیا تو ثابت بن اقرم انساری نے جھنڈا اٹھایا کہا بھئی جھنڈا پکڑو جھنڈا پکڑو لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے یہ بدری صاحبی ہیں تو بدر والا ہے تو سنبھال کہا نا بھئی میرے بس کا نہیں کسی اور کو دو کسی اور کو دو پتہ نہیں کس نے کہا افراتفری تھی موتا میں مئی میں گیا تھا وہاں شہدہ کی قبر پر زیارت کے لئے تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو خالد کو دو تو پھر شور مچ گیا خالد کو دو خالد کو دو تو خالد بن ولید فرمانے لگے ہیں بھائی میری تو پہلی جنگ ہے یہ نینے مسلمان ہوئے حدیبیہ حدیبیہ کے بعد نینے مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے میں نیا نیا مسلمان ہو کسی اور کو دو سب نے کہا بھائی خالد 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 تو ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے اور خلا میں دیکھ رہے ہیں اور صحابہ پر سمناٹا تاریہ دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا اور ہو رہا ہے تو ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور علیہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہر آیا تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری سے آج کون ہے؟ سیف اللہ یہ کون ہیں؟ کل جنگ اہد کا فاتح خالد بن ولید ستر صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید اور آج کون ہیں؟ آج یہ سیف اللہ ہیں آج یہ سیف اللہ ہیں جب اہد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے سارے بھاگے خالد بن ولید بھی بھاگے تو زرار بن خطاب قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہوگے وہ کہلنے کہ میں کیا کروں؟ کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا اور جب وہ کسی انتانہ ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا پہلے بھاگ رہے تھے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چھوٹی خالی نظر آئی وہ جو آپ نے چالیس آدمیوں کا پچاس آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے دس آدمی کھڑے تھے تو خالد نے کہا کام بن گیا ابو سفیان سو آدمی دے دیں پانسہ پلڑ دوں گا ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ بھاگو بھاگو جان بچاؤ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری زمانت پر میرا ساتھ دے تو اکرمہ بن عوی جہل عمر بن عاص یہ جو سردار ابتال یہ واپس آئے سو آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا خالد بن ولید دنیا کا واحد سپاہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست میں ہی کھائے ایک دفعہ ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں کفر میں کیوں نہیں کھائی کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے جب انتخال ہو رہا تھے ساٹھ سال کی عمر میں نہیں پہ چھپن سال کی عمر میں انتخال ہو تو بستر پر پڑھے تھے فرما رہے تھے سو سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نے پہلی صرف میں لڑا موت کی تلاش میں میرا جسم سارا زخمی ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں علماء فرماتے ہیں وہ سو کی بجائے ایک لاکھ جنگ بھی لڑتا ہے یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے ہیں انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے ہرگیز نہیں یہ میرے نبی کا خیضان نظر ہے بھائیو اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے میں ہاتھ جڑتا ہوں تبلیغ میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ جاؤ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے یہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے ہاتھ جوڑ دوں نکلو اللہ کے واسطے زندگی بدلے گی پیغام پہنچے گا وہ جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا وہ زیادہ نہیں کر سکتے تو ہر مہینے تین دن پا چار مہینے نہیں کہہ رہا ہوں چلا نہیں کہہ رہا ہوں ہر مہینے تین دن جانا شروع کرو جاؤ باقائدگی سے ایک جمعہ رات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد اور ایک مہینے میں تین دن لگانا شروع کر لو چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی وہ تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے اتنے نیت تو کر لو سارے کرتے ہو نا اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوانی مجھے نظر آ رہے ہیں ایک کم اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو آج جمعہ کا مبارک دن ہے مبارک گھڑی ہے نماز کا وقت ہو چکا ہے اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح جیسے اکیس تیس پچیس ہستہ انتیس یہ کبھی صبح ہوتی ہے کبھی اشراق پر کبھی چاش پر کبھی دوپہر پر کبھی زوال پر کبھی جمعہ پر کبھی اثر پر کبھی مغرب سے پہلے پہ تک وہ یوں ایسے گھومتی رہتی ایک نہیں ہے یوں گھومتی رہتی ہے بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے توبہ بھی کر لو توبہ کر توبہ کرو اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو جن سے روٹے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو ختم کر دو جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں وہ نفرتیں یہی اس مسجد کا نامی سلام ہے تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو بیت السلام مفتیت بستہ تعالی نے اچھا نام رکھا بیت السلام یہ سلامتی ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو سارے گلے سارے شکوے سارے رنج سارے غصے سارے گلے ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو تفن کر کے اٹھو بھائی سے بگڑی ہے بیوی سے بگڑی ہے ماباپ سے بگاڑی ہے دوستوں سے بگاڑی ہے پوٹنل سے بگاڑی ہے پڑوسی سے جس سے بھی بگاڑ ہے دفن کرو دفن کرو دفن کرو میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کون اپ گئے صحابہ کون؟ شرابی؟ زنی؟ سودھ خور؟ قاتل؟ ڈاکو؟ کون یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں اللہ کی قسم ایمان والا نہیں کون یا رسول اللہ؟ کہ جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا تین دفعہ تین دفعہ تین دفعہ میرا دیس نفرتوں کی مار کھا رہا ہے مذہب کے نام پہ نفرت سیاست کے نام پہ نفرت رشتوں کے نام پہ نفرت کاروبار کے نام پہ نفرت قوموں کے عنوان پہ نفرت زبانوں کے عنوان پہ نفرت سوبوں کے عنوان پہ نفرت آپس کے اختلاف پہ نفرت مسائل کے اختلاف پہ نفرت یہ کیا اسلام ہے اسلام تو محبت کا دین ہے اسلام تو الفت کا دین ہے اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں مجھے تم فتوے نہ سنو مجھے پیار دو میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا انسان بھی ایک جانور ہے یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں جانور کو چارہ دیکھا وہ قریب آجاتا ہے ڈنڈا دیکھا وہ بھاگ جاتا ہے انسان بولنے والا جانور ہے جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا وہ میرے نبی نے تم منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا ابو جہل کی اتنی منتیں کی ابو جہل جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے اس کی اتنی منتیں کی کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر ہم کہہ دیں گے تیرے رب کو کہ تُو نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا مہربانی کا رب بس کر جو ابو جہل کی منتیں کرنے والا اس کی امت بھائی بھائی کا گلہ کٹے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے ایک جگہ موترے نماز پڑھے چند نوجوان پگڑیوں والے کھڑے دھاڑیاں خوبصورت میں نے کہا اسلام علیکم انہیں کب پھر میں نے کہا اسلام علیکم انہیں کن لگا کیسی دفعہ میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا تو میرے اندر کو اللہ پر چھوڑتے میرے سلام کا جواب دیتے ان بچوں کو قصور نہیں ہے یہ ان آگ لگانے والوں کو قصور ہے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے میں علماء کی منت کرتا ہوں کہ اس ممبر کو محبت کے لئے رکھو اس ممبر سے ایسی باتیں مت بیان کرو جسے امت ٹکڑوں میں بٹھ جائے نفرتوں میں کی آگ بھڑک اٹھے اور فرقہ واریت کو فروغ ملے اس ممبر کو اس سے بچاؤ تمہارے مسائل ہیں تمہارے عقائد ہیں اپنے شاگردوں کو بتاؤ اپنی درسگاہ میں بتاؤ اس ممبر پر بیٹھو تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو توڑنے کی کوشش نہ کرو فتوے بازی سے کام نہ لو محبت سے کام لو تبلیغ والوں نے محبت سے کام لیا ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تو علماء سے کہتا ہوں تمہیں اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے اس ممبر کو محبت کے لئے رکھو اس ممبر سے وہ مسائل مت بیان کرو جس سے امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آگ لگی ہویا آگ فتوے بازیاں مناظرے چیلنج تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے میں سپین گیا پچھلے سال پوری دنیا میں پھرنے پوری دنیا سمراجی نہیں میں نے بہت سی دنیا پھری لیکن جتنا میں سپین رویا ہوں کہیں نہیں رویا اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں وہاں زوال آ گیا تھا آٹھ سو سال حکومت کی چودہ سو بانوے میں سورج غروب ہوا آٹھ سو اٹھانوے بانوے ہجری میں اسلام داخل ہوا اور آٹھ سو اٹھانوے ہجری میں وہاں رخصت ہوا آٹھ سو چھ سال کے بعد اسلام کا نشان نہیں تھا مجھے اس بات نے نہیں رولایا مجھے اس بات نے رولایا کہ جس وجہ سے سپین کا سورج ڈوبا وہ ہر وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہ کیا کر رہی ہیں میں اس میں زیادہ رویا حرطبہ مسجد میں نہ فریاد نکل رہی تھی نہ آہا کہ یہ مسجد آج گرجہ کیوں بنی ہے کہ پہلے مسجد والوں نے مسجد کی بے حرمتی شروع کی اور منبر رسول کو نفرتوں کے لیے استعمال کیا سیاستدان ضمیر کو دفن کر گئے علماء دست و گریبان ہو گئے عوام آپس میں علج گئے میرے رب نے ان کی شام کر دی اللہ کے واسطے واپس آؤ یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ملا ہے صدیوں کے بعد صدیوں کے بعد صدیوں کے بعد تبلیغ میں وقت دو توبہ کام محبت 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 اختلاف رکھو پھر بھی سینے سے لگنا سیکھو لگانا سیکھو سلام کرنا سیکھو سلام کا جواب دینا سیکھو نیت کرتے ہو سارے کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ سننا دن پر سلام کریں سلام کریں سلام کریں سلام کریں سلام کریں سلام کریں